بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ بائیس حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصاب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یسرب تبلیغ اسلام کے لئے بھیجا تھا حجور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بڑا خیال تھا جب کوئی آدمی یسرب سے آتا تو آپ ان سے مصاب کی خیریت معلوم کرتے آپ کو معلوم ہو گیا کہ یسرب میں اسلام خوب پیل رہا ہے اور لوگ گروہ کے گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں آپ کو اس سے خوشی ہوئی یسرب میں مسلمانوں کی تائداد بڑھ رہی ہے اس کی خبر مکہ والوں کو بھی ہوتی رہتی تھی جس سے ان کی نجروں میں خطرے بڑھتے جا رہے تھے اس لیے اب ان کے جلم میں اور بڑھوتری ہو گئی تھی وہ چاہتے تھے کہ اسی طرح مسلمان اسلام سے پھر جائے لیکن مسلمان تمام جلموں کو سہتے ہوئے بھی اسلام سے پھرنے والے نہ تھے اسی کشمکش میں حج کا جمانہ قریب آ گیا اور مکہ میں ہر طرف سے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے حرم محترم اور اس کے باہر کا میدان لوگوں سے بھر گیا تواف شروع ہو گیا اور حج کی رسمیں پوری ہونی شروع ہو گئی جب حجور صلی اللہ علیہ وسلم تواف سے فارغ ہوئے تو اتفاقیہ اسد بن جرارہ مل گئے مساب رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی ان کے ساتھ تھے دونوں بڑھ کر حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ نے پوراں حجرت مساب رضی اللہ تعالیٰ انہو سے پوچھا بتاؤ مساب تمہاری تبلیغ کا کیا نتیجہ رہا مساب رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے بڑی کامیابی رہی اور خجرت کے لگ بگ سبھی لوگ مسلمان ہو گئے ہیں حجور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور خدا کا شکر ادا کیا مساب رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کہا تمام لوگ آپ کے دیدار کا بے حد اشتیاک رکھتے ہیں میں خود ان سے ملنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسد بن جرارہ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کہا حجور صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے تنہائی میں اور اتمنان سے ملنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور تمہارے کچھ ساتھی رات کو اخبہ کی گھاٹی میں آ جائے میں بھی وہاں آ جاؤں گا اور اسی جگہ بیٹھ کر اتمنان سے باتیں کریں گے پھر کہا اب تم جاؤ مساب تم بھی جاؤ اسد اب پھر ساتھ ہی آنا دونوں سلام کر کے واپس ہوئے مغرب کی نماج کے بعد حجور صلی اللہ علیہ وسلم اخبہ کی پہاڑی کے لئے نکلے راستے میں حجرت عباس بن عبد المطلیب مل گئے عباس اگرچہ مسلمان نہیں تھے لیکن مسلمانوں کے ہمدرد جرور تھے پوچھا آپ رات کے وقت کہاں جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک کام سے اخبہ کی گھاٹیوں میں جا رہا ہوں آپ چاہے تو چلیں چلوں گا عباس نے کہا مجھے قوم کی طرف سے ڈر ہے کی کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے آندیشہ نہ کرو خدا میرا حمایتی اور مددکار ہے دونوں چلے اور چل کر اخبہ کی گھاٹی میں پہنچے یہاں یسرب کے بہت سے مسلمان پہلے سے موجود تھے سلام اور مصافہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر پر بیٹھ گئے آپ کے سامنے تمام لوگ عدب سے بیٹھ گئے اسد بن جرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حجور صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہو آپ ہی کی بدولت گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر ایمان کے اجالے میں آئے ہیں ہم کو یسرب والوں نے وکیل بنا کر آپ کی خدمت میں بھیجا ہے یہ ہم آپ کو یسرب چلنے کی دعوت دے یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری درخواست قبول فرمائیں گے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یسرب والوں سے گائے بانا محبت ہے مجھے ان سے ملنے کا بہت شوق ہے اللہ جیسے ہی چاہے گا کہ یسرب پہنچو تو میں یسرب پہنچنے میں کوئی کوتا ہی نہ کروں گا یسربی یہ سن کر بہت خوش ہوئے حجرت عباس بیچ میں بول پڑے اے یسرب والوں تم نہیں جانتے کہ حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یسرب جانے سے تمہارے لیے کیا کیا مسئیبتیں کھڑی ہو جائے گی پورا عرب تمہارے خلاف ہو جائے گا سارے قبیلے تم سے لڑنے لگیں گے ہر قبیلہ تمہارا دشمن ہو جائے گا تم کس کس کا مقابلہ کرو گے اور کس کس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاؤ گے اگر تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ خاموش ہو جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جانے کا نام نہ لو برا بن معروف رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کہا اے حاشمی نوجوان میں نے اور میرے ساتھیوں نے آپ کی بات سن لی ہم خوب جانتے ہیں کہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے یسرب لے جانے پر ہمارے اوپر کتنی جمعیداریاں آ جائے گی اور ہمیں کیا کیا مسئبتیں برداشت کرنی پڑے گی اور کن کن لوگوں سے لڑنا پڑے گا ہم نے ان تمام باتوں کو سوچ کر اور ہر پہلو پر نظر رکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہے ہم اس وقت تک حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے جب تک کی ایک بھی مسلمان یسرب میں جندہ رہے گا یہ کسی کی ہمت نہیں کی ہماری زندگی میں بھی حجور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال باقع کر سکے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یسرب کے مسلمانوں چچا عباس نے جو کچھ فرمایا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام باتیں ہونے والی ہے میرا مکہ سے یسرب کو جانا مکہ والوں سے جنگ کا اعلان کرنا ہے مجھے در ہے کہ خون کی ندیہ بہ جائے گی یہ ٹھیک ہے کہ مجھے یسرب کو ہی ہجرت کرنا ہے لیکن اللہ کا حکم ملنے پر میں خود آؤں گا اس طرح یہ میری جمعیداری ہے کہ میں اپنی حفاظت کروں بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے دعوت نہ دے سعید بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حجور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اور تمام یسرب والوں نے اپنی جمعیداری کو محسوس کرتے ہوئے حجور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی ہے ہم آپ کو اور حجرت عباس کو یقین دلاتے ہیں کہ مر جائیں گے پر آپ پر آنچ نہ آنے دیں گے برہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم تمام جمعیداریاں اپنے سر لیتے ہیں اور زندگی کی آخری سانس تک حجور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اقرار کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اقرار کرتا ہوں کہ زندگی بھر تمہارے ساتھ رہوں گا میرا جینا اور میرا مرنا یسرب میں ہی ہوگا برہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حجور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھائیے ہم آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ان تمام باتوں کا اقرار کر کے بیعت کرتے ہیں حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور یہ یسربی مسلمان نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کیا یہ بیعت سن تیرہ نووی میں ہوئی بیعت سے فارغ ہو کر تمام مسلمان خاموشی سے ایک ایک دو دو کر کے بکھرنے لگے یہ احتیاط اس وجہ سے کی جا رہی تھی کہ کسی طرح مکہ کے کافروں کو اس بیعت کا حال معلوم نہ ہو سکے جب حجور صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی سے نکلے اور کچھ قدم چلے تو آپ کو کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ساف ساف نظر آیا کی ایک بھاری بھرکم جسم والا عرب لمبے سمبے قدم رکھتا ہوا آ رہا ہے حجرت عباس نے بھی اس آنے والے کو دیکھا آتے ہی وہ بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا ساجش کر رہے تھے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا نجر تمہیں کس ساجش کا گمان ہے یہ عرابی نجر بن حارس تھا یہ سرکش بھی تھا اور اسے مسلمانوں سے سخت نفرت بھی تھی کوپروہ شرک میں ابو جہل سے کم نہ تھا اس نے کہا میرا خیال ہے کہ تم نے یسرب کے لوگوں کو مکہ پر حملہ کرنے کی دعوت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا نجر یہ تمہاری غلط پہمی ہے یسرب والے کیوں میرے کہنے سے مکہ پر حملہ ور ہوں گے نجر بگڑ گیا بولا پھر کیا مشورہ ہو رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ مکہ والے مجھے اور مسلمانوں کو ستاتے ہیں اس لئے میرا ارادہ یسرب کو ہجرت کر جانے کا ہے یہی مشورہ ہو رہا تھا تو کیا آپ یسرب جانے کا ارادہ رکھتے ہیں نجر نے پوچھا ہاں نجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میری قوم مجھے ستاتی ہے تو میرے لئے ہجرت کر جانے کے علاوہ راستہ ہی کیا ہے نجر خاموشی سے چلا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس بھی اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے صبح صوی اللہ علیہ وسلم ارکم کے مکان پر پہنچے ساتھ میں سب نے پجر کی نماز پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن تلاوت فرمائی ارکم کے مکان میں جمع تمام مسلمان بڑے دھیان سے قرآن سنتے رہے قرآن کی تلاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یسرہ بھی اب دار السلام بنے گا مکہ والوں کا جلم حد سے آگے نکل گیا ہے اس لئے اب وہیں آرام و سکون ملے گا تم میں سے جو لوگ ہجرت کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ آج سے تیاری شروع کر دے یہ تیاریاں خوفیہ طور پر ہوگی اس لئے کہ اگر کفار مکہ کو معلوم ہوا تو وہ روڑا اٹکائیں گے پھر ہجرت کے سلسلے میں کچھ ہدایتیں دی گئی اور کچھ دینوں کے بعد سے مسلمانوں نے یسرب کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا جو لوگ سواری کی طاقت نہ رکھتے تھے وہ پیدل ہی چل پڑے شروع میں تو کفار مکہ کو ہجرت کا پتہ نہ چلا لیکن ہجرت کرنے والوں کے مکان خالی دیکھے تو انہیں کھٹک ہوئی جات شروع ہوئی اور جب ہی معلوم ہو سکا یہ سب کے سب یسرب کی طرف روانہ ہو گئے ہیں کفار مکہ کی دلوں میں کھلبلی مچ گئی انہوں نے اس خطرے کو بھاپ لیا کہ وہاں مسلمان پہنچیں گے تو جور پکڑ جائیں گے مکہ اور یسرب کی مسلمان جب ملیں گے تو ایک بڑی طاقت بن جائیں گے اس لئے اب انہوں نے ہجرت میں روڑے اٹکانے شروع کر دیئے انہوں نے ہجرت سے روکنے کا ہر ممکن طریقہ اکتیار کیا جب معلوم ہوتا کی کوئی مسلمان ہجرت کرنے والا ہے تو اس کا مکان گھیر لیتے اس کی تمام چیزیں چھین لیتے اسے مارتے پیٹتے اور پریشان کرتے لیکن مسلمان نجرے بچا کر چپکے سے ہجرت کر جاتے اور یہ سلسلہ تمام پریشانیوں کے باوجود برابر جاری رہا آخر کار انہوں نے تیہ کر لیا کہ جو مسلمان ہجرت کرے اس کا مال اسباب چھین لو خوب مارو پیٹو اگر وہ ہجرت سے رک جائے تو اس کا مال واپس کر دو ورنہ اپنے کام میں لے آؤ گنڈوں کی خوب بنائی وہ راستوں میں گھات میں بیٹھ گئے اور مسلمانوں کو ہجرت سے روکنے لگے ایک دن حجرت سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کچھ نگدی لے کر چپکے سے مکے سے باہر نکلے اور یسرب کی طرف روانہ ہوئے ابھی وہ تھوڑی دور چلے کی کچھ بدماشوں نے انہیں گھید لیا اور بینا کچھ کہے سنے انہیں مارنا شروع کیا حجرت سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پٹ رہے تھے لات گھو سے کھا رہے تھے انہیں نہ کوئی بچانے والا تھا اور نہ مدد کرنے والا چپ چاپ حسرت سے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے بدماشوں نے اچھی طرح مارا پیٹا جو کچھ بھی نگد تھا سب چھین لیا اور انہیں جنگل کی اور ڈھکیل دیا گیا آپ سب روہ شکر کے ساتھ اسی حالت میں یسرب کی طرف پیدل ہی چل دئیے مسلمان سکتیاں اٹھا رہے تھے پر افتک نہ کرتے تھے حجرت کا سلسلہ جاری رہا حجرت حمزہ حجرت عمر حجرت بلال حجرت ابو عبیدہ بن زرراح تمام کے تمام حجرت کر کے چلے گئے جو باقی رہ گئے تھے وہ چھپ چھپ کر کے حجرت کرنے کی فکر میں تھے جو بھی حجرت کرتا وہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجاجت لیتا آپ اس سے کہہ دیتے کی یسرب والوں سے کہہ دینا کی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت جلد آنے والے ہیں ایک دن ابو صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کا ارادہ کیا رات میں وہ اوٹ پر سوار ہوئے اپنی بیوی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گود میں بچہ لیا اور روانہ ہو گئے ابھی آپ مکہ کی گلیوں میں تھے یہ قبیلہ بنو مگیرہ کے ایک آدمی نے آپ کو جاتے ہوئے دیکھ لیا اس نے لپک کر اوٹ کی نکیل پکڑ لی اوچی آواز سے پوچھا ابو صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم بھی حجرت کر رہے ہو ہاں مجھے بھی مکہ والوں نے اتنا ستایا ہے کی حجرت کے علاوہ میرے لیے کوئی راستہ نہیں کیا تم اپنی بیوی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے جانا چاہتا ہے کیوں نہ لے جاؤں یہ میری بیوی ہے انہیں میں ساتھ ہی لے جاؤں گا عرب بگڑ گیا بولا حبل کی قسم تم امی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لے جا سکتے ہمارے قبیلے کی بیٹی ہے تمہیں اسے لے جانے کا کوئی حق نہیں ہے اے عرب ابو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی ہے مسلمان ہو چکی ہے اپنی خوشی سے میرے ساتھ جا رہی ہے تم ان سے پوچھ سکتے ہو عرب بگڑ گیا میں نہیں پوچھتا تم اسے جبردستی لے جا رہے ہو میں اسے کبھی نہ جانے دوں گا تم غلط کہتے ہو امی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ساتھ کوئی جبردستی نہیں ہوئی ہے بلکہ میں اپنی خوشی سے جا رہی ہوں تیری خوشی کوئی چیز نہیں ہے عرب نے جھنجلا کر کہا دیکھوں تجھے بنو مگیرہ قبیلے کے لوگ کیسے جانے دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے اس نے آواز دی اے بنو مگیرہ قبیلے کے گیرتمند عربوں دیکھو تمہاری بیٹی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو صلی اللہ علیہ وسلم جبردستی لے جا رہا ہے اس کے اس چلانے پر بہت سے آدمی دوڑے ہوئے آئے اس آنے والے میں کچھ بنو مگیرہ کے تھے اور کچھ قبیلہ بنو عبدالعصد کے ابو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ انہو کا تعلق قبیلہ بنو عبدالعصد سے تھا لوگوں نے آتے ہی پوچھا کیا ماملہ ہے ابو صلی اللہ علیہ وسلم تم کہاں جا رہے ہو عرب نے بتایا یہ ہجرت کرنے جا رہا ہے امی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا ہے کیا تم اسے جانے دوگے ہر طرف سے آواجیں آئی کبھی نہیں ہرگیج نہیں ابو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں میں اپنی بیوی اور بچے کو لے جا رہا ہوں جب تم کو ہمارا مکہ میں رہنا گوارہ نہیں تو ہم یہاں کیسے رہیں ابو صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچے اور بیوی سے بہت محبت تھی وہ ان کی جدائی گوارہ نہ کر سکتے تھے انہوں نے فرمایا کہ اتنا ظلم نہ کرو تم اٹنی لے لو میرا تمام مال اور سامان لے لو میری بیوی اور بچے کو مجھ سے نہ چھینو ایک آدمی نے گزبناک ہو کر کہا تم ہرگیج اپنے بچے اور بیوی کو نہیں لے جا سکتے لوگوں ان سے ان دونوں کو چھین لو پوراں لوگ جھپٹے قبیلہ بنو عبدالعصد کے ایک آدمی نے بچے کو چھین لیا اور قبیلہ بنو مگیرہ کے لوگوں نے امی سلمہ کو اونٹ سے اتار لیا جو عرب اوٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے تھا اس نے ابو سلمہ کو دھکا دے کر نیچے گرا دیا اور اوٹنی کو میں سامان کے جو اس پر لدہ ہوا تھا لے کر چل دیا ابو سلمہ اٹھ کھڑے ہوئے بچے اور بیوی کی محبت نے جوش مارا انہوں نے بڑی آججی سے کہا آہ اس قدر ظلم نہ کرو امی سلمہ کی آنکھوں میں آنسو بھرائے انہوں نے فرمایا مجھے چھوڑ دو میں اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں گی یہ کہتے ہی ابو سلمہ کی طرف جھپٹی لیکن لوگوں نے دو قدم بھی چلنے نہ دیا اور پکڑ کر کھڑے ہو گئے ماسوم بچہ ماں کی گوچ سے الگ ہو کر رونے لگا وہ ہمک ہمک کر باپ کی طرف جھکا بے درد ظالموں نے اسے ڈپٹ دیا اور ننی سی جان روتے روتے نڈھال ہو گئی امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی رونے لگی انہوں نے اپنے شوہر کو خطاب کرتے ہوئے کہا میرے سرتاج جابیر و بیرہم قوم مجھے تم سے الگ کر رہی ہے اور تمہارے بچے کو تم سے چھین لیا ہے یہ امتحان کا وقت ہے دیکھو لڑکھڑانا مت ابو سلمہ نے بھری ہوئی آواز سے کہا میری پیاری بیوی میں مسلمان ہوں اور مسلمان کی شان یہی ہے وہ کسی مصیبت میں نہ گھبرائے خدا میرا امتحان لینا چاہتا ہے انشاءاللہ میں اس امتحان میں کامیاب رہوں گا ہجرت کروں گا اچھا رخصت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکے ان کی آنکھوں میں آنسو بھرائے اور آواز بھرائی امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہچکیا لیتے ہوئے کہا اچھا پیارے شوہر الویدہ یہ کہتے ہی جور جور سے رونے لگی بچہ ابھی تک رو رہا تھا یہ افسوسناک منجر دیکھ کر بھی کافروں کا دل نہ پسی جا ابو سلمہ نے احیرت بھری نجروں سے بچے اور بیوی کو دیکھا اور مکہ کی گلیوں سے نکل کر یسرب کی طرف چل پڑے انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا بھاگ اگلی ویڈیو میں کیا جائے گا آپ حجرات سے التجاہ ہے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرے کریں